اور ٹرم کی عدلیہ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش محکمہ انصاف پر امریکی صدر کے دوست کو کم سزا دینے کی مبینہ سپارش کا الزام عدالتی فیصلوں میں مبینہ مداخرت پر ججز نے قومی اسوسییشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا انڈیبینڈن فیڈرل ججز ایسوسییشن کے سرباہ ڈسٹرک جج سنیاتھیا روف کا کہنا ہے کہ امریکی ججزوں پر انفرادی حملے ہو رہے ہیں اور یہ صورتحال تشویشناک ہے آج کے اجلاس میں یہ مسئلہ زیر بحث لائے جائے گا کیونکہ جیوری معمول کی میٹنگ تک انتظار نہیں کر سکتی روجر اسٹون صدر ٹرمپ کے باعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں ان پر امریکی کانگریس سے جھوٹ بولنے گواہی میں تبدیلی اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں جس پر انہیں کل سزا سنائی جائے گی پروسیکیوٹر نے سفارش کی تھی کہ اسٹون کو سات سے نو سال کی قید دی جائے یہ سفارش اس قسم کے جرائم کی سزا کو مدنظر رکھ کر کی گئی تھی لیکن بہتماعی انصاف نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد اسٹون کے لیے کم سزا کی سفارش کی تھی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سات سے نو سال قید خوفناک اور نائنصافی ہے جبکہ ٹرمپ نے روجر اسٹون کے خلاف تحقیقات کو بھی جالی قرار دیا تھا موسیقی